موسیقی تمام کوششوں کے باوجود یوکرین اور روس کے بیچ کی جنگ کیا ختم ہوگی؟ پردھان ونطری نریندر موڈی، عجید ڈوبال جیسی شخصیتوں کے بیچ میں آنے سے کیا اس جنگ پر ورام لگے گا؟ لیکن سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی اشارہ کر رہی ہے جہاں یوکرین اور روسیا کے بیٹ جاری دہائی سال سے زیادہ سمیں سے یہ یدھ اب خاتمے کی اور ہے ایسی سنبھاونائیں بن رہی تھی لیکن اب سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ یدھ اور بھیشن ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ روس کو اکیلے 32 دیشوں کا سامنا کرنا پڑے جہاں بلکل صحیح سمجھا آپ نے نمزکار میں ہوں آشیستریپارٹی اور نیوز18 کے سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے اس وشیش ویڈیو میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اب بات ہو رہی ہے یوکرین کے لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کے استعمال کی جو یہاں سوتر بتا رہے ہیں کہ ناٹو کے 32 سدس یدیش اب اس بات کی پرمیشن دے سکتے ہیں کہ یوکرین رسیہ پر بھیتر تک حملہ کر سکے اور دور مار کرنے والی ان مسائل کا استعمال یوکرین کر سکتا ہے اگر یوکرین ان مسائل کا استعمال کرتا ہے تو یہ نشت روپ سے روس کو تو بھارے نقصان پہنچائیں گے ہی ساتھ ہی یہاں سمبھاونائیں بن رہی ہیں ترتیہ وشویدھ کے جہاں تیسرا ورڈ وار بھی یہاں سے شروع ہو سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے لیکن سوتروں کے حساب سے جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور بریٹین کے جو سمککش بڑے نیتا ہیں ان کے بیچ کوئی باتشیت اس اور اشارہ کر رہی ہے کہ ناٹو اب یوکرین کی اس میں مدد کر سکتا ہے چونکہ دور تک مار کرنے والی ان مسائل کا استعمال کرنے کے لیے یوکرین کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں مسائل بھی نہیں سیٹلائٹ بھی نہیں لانچرز بھی نہیں اور سینیکوں کو ٹریننگ بھی نہیں اس کے لیے امریکہ اور بریٹین کے بڑے نیتاؤں کے بیچ باتشیت ہوئی ہے اور ایسے میں یوروپیہ دیشوں کے جو ناٹو کے صدس ہیں ان کے بیچ باتشیت ہونے کے بعد سمبھو ہے کہ امریکہ اس کے لیے مدد کا ہاتھ یوکرین کی طرف بڑھائے اور جس میں اگر امریکہ نے یوکرین کو اس کے لیے رازی کر لیا تو سمبھو ہے کہ 32 دیش بنام رشیہ یہ ستی ہو سکتی ہے اور ناٹو دیشوں سے روس کا سیدھا مقابلہ ہوگا حالانکہ ابھی تک جو یہ یدھ چل رہا ہے وہ پرتیکش روپ سے تو یوکرین کے ساتھ ہے لیکن پروکش روپ سے ابھی بھی روس 32 دیشوں سے لڑ رہا ہے اور نریندر موڈی جیسے راشریہ ستر کے انتراشریہ ستر کے نیتا کے بیچ میں آنے کے بعد وہ جو کوٹنیتک دعاو کی بات کہی جا رہی تھی اس کا اثر یہ ہوتا کہ روس اور یوکرین کے بیچ یدھ کچھ سمائے کے لیے رکھتا اور پھر ہمیشہ کے لیے لیکن جس طرح کی پرستیاں بھی بن رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان مسائلوں کا استعمال کرنے کے لیے سیٹلائٹس کا استعمال کیا جانا ہوتا ہے اور یہ سیٹلائٹس اس وقت صرف امریکہ کے پاس ہے ان ناٹو دیشوں کے ناٹو سموگ کیوں بات کریں اس میں اور امریکہ اس مسائل کو یوکرین کو یدھی دیتا ہے تو یوکرین روس میں بھیتر تک گھس کے گھات کرے گا اور یہ گھات بہت خطرناک ہوگی چونکہ پتن نے اس پورے معاملے کو لے کر صاف کر دیا ہے کہ اس حملے سے بہت کچھ بدل جائے گا ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کے پاس ایسی تقنیق نہیں ہے یہ کیول یوروپی یونین کے سیٹلائٹس یا پھر امریکی سیٹلائٹس کے مدد سے ہی سمبھب ہے ایسے میں ناٹو سینے کرمچاریوں کو ہی ان مسائل سسٹمز کا استعمال کرنے کے لیے ٹریننگ جو دی ہوئی ہے اس کا آپریٹ کرنے کا ذمہ مل سکتا ہے ان کے شبدوں سے صاف جھلک رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے لیے یوکرین کو پرمیشن دی تو یہ سیدھا ناٹو بنام روس ہو جائے گا دراصل کچھ ریپورٹس جو اب تک سامنے آئے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جس پر چرچہ ہونی ہے کہ لمبی دوری کی مار کرنے والی مسائل کا استعمال کیا جائے یا نہیں اس پورے معاملے میں امریکی ودیش منطریہ انٹرنی بلنکن نے کہا تھا کہ امریکہ روس کے بیتر سینٹ ہکانوں پر لمبی دوری کے ہتھیاروں کا استعمال کرنے پر یوکرین پر لگے پرتیوندھوں کو ہٹانا ہوگا اور بلنکن نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں ایسے بھی ثبوت ملے ہیں کہ روس کے پاس ایران سے بیلسٹک مسائلز آ رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ روس حملہ اور تیز کرے گا اور اس کے لیے یوکرین کو اپنا ڈیفینس بھی تیار رکھنا ہوگا لیکن یہ تو باتیں ہیں اس کے بعد دھراتل پر کیا استعمال کا جواب دینے کے لیے یوکرین کو لمبی دوری تک مسائلز سے حملہ کرنے کے لیے سکشم بھی ہونا ہوگا اس کے لیے بلیٹش پردھان بنتری کیم سٹاومر اور راشترپتی جو بائیڈن سے باتشیت کی چانکاری بھی مل رہی ہے لمبے سمیسے امریکہ سے اجازت یوکرین مانگ رہا ہے اس کے سمبند میں کہ انہیں لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلز کا نہ صرف سپورٹ ناٹو دیشوں سے ملے بلکہ ان مسائلز کی بھی انہیں مہیا کرائے جانے کی آوشکتہ ہے اور یوکرین نے پچھلے مہینے روس میں گھس کر کچھ حملے کیے تھے جس کا اندر تک اثر دیکھنے کو ملا تھا اور ایسے میں اب جلنس کی یہ چاہتے ہیں کہ لمبی دوری تک جو مار کرنے والے ہتھیار ہیں وہ جلد انہیں ملیں ان پرتبندوں کو ہٹائے جائے تاکہ وہ روس کے بھیتر لمبی دوری تک کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکیں اور آپ کو بتا دیں کہ پہلی بار اکٹوبر 2023 میں یوکرین کو لمبی دوری کی آرمی بیلیسٹک ٹیکٹیکل مسائلز کا استعمال کرنے کے لیے یہاں پر پرمیشن دیتی اور لگ بھگ 300 کلومیٹر کے دوری تک سٹیک نشانہ یہ لگانے میں سکشم ہے ناٹو دیش کیا اس کی پرمیشن یوکرین کو دے گا یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا چونکہ ناٹو دیش کے اوپر یوئن ہے اور پھر یوئن میں اگر یہ بات جاتی ہے تو آگے کیا ستھی ہوگی کیا ناٹو اس کے لیے تیار ہوگا اور اگر یہ سیچویشن بنتی ہے تو کیا ہم ورڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک ہم سوال ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا